ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا انہوں نے مزاق کے طور پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھی دیا جو قسام انہیں تشریف فرما تھے اس نے حضروں کا سوال گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دس بار دروشی پڑھ کر اس کی حتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی فوق مانے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کو سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دنار تھا یہ کرامت دے کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے حضرت علی تیرہ رجب پانچ سو نینانوے اسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت حسد رضی اللہ عنہ نے اپنی والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضی چنہ ہوا قرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیرِ خدا اور مولا مشکل پشاہ آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القابات ہیں حضرت مولا مشکل پشاہ علی مرتضی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب ہے آپ پیارے اکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات بھائی ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے چار سال آٹھ ماہ نو دن تک خلافت فرمائی ستارہ یا اندیس رمضان المبارک کو ایک خبیس خوارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدی زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان المبارک اتوار کی رات شہید ہو گئے شیرِ خدا کے ارشادات عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا احتمام کرو اس لیے کہ پرہیس کاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہوگا اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ عمل تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے نمبر دو عید کے دن فرمایا ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لئے عید کا دن ہے نمبر تین میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوبصدہ رہتا ہوں نمبر ایک خواہش کی پیروی اور نمبر دو لمبی امیدیں نمبر چاہ جو شخص یہ بموان رکھتا ہے کہ نیک عمل اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے نمبر پانچ خرچ کرو تشیر نہ کرو اور خود کے اس لیے بلاند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو بلکہ چھپے رہو اور خموش ہی اختیار کرو سلامت نہ ہوگے نمبر چھے انسان کا قد بائیس سال جبکہ اکل اٹھائیس سال کی عمر تک بڑھتی ہے اس کے بعد مرتے دم تک تیر بات کا سلسلہ رہتا ہے نمبر سات گناہوں کی ان حسد سے عبادت میں سستی اور رسک میں تنگی آتی ہے نمبر آٹھ بندہ بے سبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا نمبر نو جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں اور جس تکلیف نہیں کر